ایف آئی اے کا جو سر ڈسکرپٹیو اگزیم ہوتا ہے انسپیکٹر کے لیے یعنی گریڈ سکسٹین کے لیے اور گریڈ سیونٹین ایڈی کے لیے اسسٹنٹ ڈریکٹر کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں اس کا سیلیبس کیا ہے ذرا اس کی وضاحت کر دیں بہت سے آپ کے سوال آتے ہیں یوٹیوب پہ تو اس کی وضاحت یوں ہے کہ آپ لوگ ڈسکرپٹیو جو آپ کا اگزیم ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ریٹن اس کو کہہ لیں تحریری کہہ لیں اس کو آپ اس کو سبجیکٹیو اس کو آپ کہہ لیں تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے میٹیریل دینا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر اب وہ ٹاپکس کون کون سے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں چیزوں کو نوٹ کر لیں ایم سی کیوز کا پیپر الگ سے ہوتا ہے ملٹیپل چیز کوئیسچن وہاں پہ آپ نے لکھنا کچھ نہیں ہے بس ٹک کرنا ہے یا ببل فیل کرنا ہے یا جو بھی آپ سے یس اور نو پوچھا جائے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کو that's it ڈسکریپٹیو میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ جیسے سبجیکٹیو پیپر آپ کا ہوتا تھا اکیڈیمکس میں تو آپ لوگوں نے وہ لکھنا ہے سب سے پہلے آپ کا انگلیش کا ایسے ہو سکتا ہے ایسے پانچ سو ورڈ کا ہو سکتا ہے تین سو ورڈ کا ہو سکتا ہے ہزار ورڈ کا ہو سکتا ہے یعنی کہ جو اس کے مارکس ہے اس پہ depend کرتا ہے یہ ویری کرتا ہے کہ آپ کو وہ کس قسم کا ایسے دیتے ہیں ایسے رائٹنگ ہو سکتی ہیں ایسے رائٹنگ کے اوپر میری ڈیٹیل سے ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو میں نے ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے اس میں وہ بڑی کام کی ویڈیو ہے پڑی ہوئی ہے ایسے رائٹنگ کے اوپر ایسے رائٹنگ ایک آرٹ ہے ایک فن ہے اس کا بیگننگ اس کا اینڈ کنگلیوڈ کرنا اس کو پھر اس کے جو میڈل پارٹ ہے اس کا اس میں میریٹس ڈی میریٹس وٹیور ڈوز ڈونٹس یہ ساری چیزیں میں نے اپنے ایسے میں بتائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لینا ان ویڈیوز کو اور سے آپ کو ایسے رائٹنگ آ جائے گی ایسے رائٹنگ میں آپ اچھے مارکس لے جاؤ گے یہ سب سے بڑا پورشن ہوتا ہے کسی بھی ڈسکریٹوی پیپر کا اب اس کے بعد جی آپ کا اگلا ہے دو پورشن آپ کی ہو سکتے ہیں آپ سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایشو پہ لیٹر لکھویا جا سکتا ہے یا اپلیکیشن ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ایک فارمولا ہوتا ہے اس کا ہیڈ کے نمبر کتنے ہیں ٹیل کے نمبر کتنے ہیں آپ کا سبجیکٹیو جو پورشن ہے اس کے مارکس کتنے ہیں آپ کی جو ڈیٹ ہے اس کا نمبر ہوتا ہے ایٹس ایٹرہ بہت سی چیزیں ہیں اس پر میں میری ڈیٹیل سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہے چینل پر آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مین انپورٹنٹ پورشن ہوتا ہے ایسے رائٹنگ کے بات وہ ہوتا ہے کمپریہنشن یعنی کہ آپ لوگوں نے گیون پیسیج سے کوئیسچن آنسر ہو سکتے ہیں یا کوئیسچن آنسر کے ذریعے سے آپ نے ایک پیسیج کو ڈیفائن کرنا ہو سکتا ہے دونوں طرح سے ہو سکتا ہے یہ کام یعنی کمپریہنشن آپ کی کلیر ہونی چاہیے کمپریہنشن اس کے بعد جی آپ کا اگلا پورشن ڈسکرپٹیو میں آپ کا ہو سکتا ہے یہ ایڈی ایف آئیے کے لیے ہی نہیں ہے ایڈی ایس ایف ہو سکتا ہے ایڈی آئی ایس آئے ہو سکتا ہے ایڈی نیب ہو سکتا ہے جن جہاں جہاں بھی جن جن پوسٹوں کے لیے آپ کا ڈسکرپٹیو پکا پیپر ہوتا ہے یہ سارے کا سارا سلیبس ان سب جابز کے لیے ہے غور سے سنتے جائے گا ٹرانسلیشن ہے جی اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ آنسر آپ بھی بیٹا نوٹ کر لے آپ کا یہ کوئیسچن تھا ٹرانسلیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی اچھا یہ جتنی میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری کی ساری انگلیش میں بھی ہوگی اردو میں بھی ہوگی مطلب کہ مکس ہو سکتا ہے آپ کا پیپر انگلیش میں بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ انگلیش میں اردو میں ہو سکتی ہیں کچھ انگلیش میں ہو سکتی ہیں تو آپ لوگوں نے دونوں طرح سے تیاری کرنی ہے اس کے بعد بھی آپ کی آ جاتی ہے جی grammar comprehension and grammar grammar آپ کی کیا ہے اس میں parts of speech ہیں آپ کے اس کے بعد آپ کے idioms ہیں synonyms ہیں antenyms ہیں اس کے بعد آپ کے tenses ہیں translation ہے اس کے بعد آپ کے یعنی جتنی چیزیں آپ کی استعمال ہوتی ہیں grammar میں وہ ساری کی ساری آپ کی ہو سکتی ہیں tenses آپ کو اچھی طرح سے آتے ہوں ہر ہر tense ہر ہر آپ کو parts of speech آتا ہوا آپ کو آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہوں noun, pronoun, verb, adjective, interjection, conjunction, etc جتنے کے جتنے یہ parts of speech ہیں یہ سارے آپ کو اچھی طرح سے آتے ہوں tenses آپ کو سارے آتے ہوں آپ کو ہر زمانے کا پتا ہو film, fool, ہر چیز کا آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے اور اسی طرح سے اردو میں بھی یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے اس کے بعد اردو کی جو grammar ہے اس میں most important جو چیزیں بار بار repeat ہوتی ہیں اس میں آپ کی تشبیح ہے استعارہ ہے آپ کا گردانے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے تو اس لیے یہ Porsche آپ نے تیار کرنے ہیں اب آ جاتے ہیں descriptive کا paper آپ کا تیار کیسے ہوگا اس کے لیے دو فارمولیاں یاد رکھے گا number one آپ کے پاس کوئی grammar کی جو books ہیں آپ نے metric میں لی ہے FFC میں intermediate level میں لی ہے یا graduation تو اس میں ren and martin ہے جی سب سے بہترین ہے اس کے بعد پھر آپ کی polymer English grammar ہے اور اس کے بعد کافی ساری اور بھی ہیں لیکن اگر آپ کو جو پسند ہے آپ کو easy لگتی ہے language اچھی ہو وہ آپ grammar لے لو basic اصول سب کے ایک ہی ہوتے ہیں جن لوگوں نے moment CSS کرنا ہے یا کوئی بڑا امتحان دینا ہوتا ہے PCS وغیرہ وہ ren and martin کو prefer کرتے ہیں اس کے بعد polymer English grammar ہے اس کو prefer کرتے ہیں اس کے بعد پھر world times والوں کی ہے عظیم والوں کی ہیں بہت سی ہیں تو آپ لوگ ان grammar سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ویسے میں اپنے students کو جو مشورہ دیتا ہوتا ہوں جو ہم اپنے notesوں کے ساتھ بھی بجواتے ہیں چیزیں افضل انور مفتی صاحب کو آپ پڑھ سکتے ہو اس کے بعد پھر آپ صوفی نظر محمد سیال صاحب کو پڑھ سکتے ہو یعنی کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں بہت بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں انہوں نے grammar پہ بہت اچھی books لکھی ہوئی ہیں چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ سارے آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو نمبر دو آپ نے انگلیش اخبار سے مدد لینی ہے چاہے وہ نیوز ہو چاہے وہ ڈان ہو چاہے وہ نیشن ہو کوئی بھی انگلیش کی اچھی آپ نیوز پیپر لے لو اور ڈیلی نال ہو بے شک آپ کو میں بتا چکا ہوں کافی ساری ویڈیوز میں آپ سندے والے دن کی نیوز پیپر لے لو انگلیش کی اس میں جو ایڈیٹوریل پیج ہے اس کو آپ خورش اچھی طرح سے پڑھو اس میں 8, 9, 10, 11, 12 ٹاپک آئے ہوں گے مختلف ایشیوز کے اوپر جو چل رہے ہوتے ہیں پاکستان میں اور دنیا میں ان سب ایشیوز کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایسیس ٹائپ ریویو ہوتے ہیں تفسرے ہوتے ہیں ایڈیٹوریل پیج ہوتا ہے ایڈیٹرز کا پیج اس میں ایڈیٹوریل مختلف آئے ہوتے ہیں اداری ایش کو مددوں میں کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے ان میں خور سے دیکھنا ان میں ہر چیز کنفرم ہوگی اس سے آپ کی وکیبلری اچھی ہو جائے گی اس سے آپ کے جو فریزل سینٹینس ہیں وہ اچھی ہو جائیں گے فریزل ورب آپ کو آ جائیں گے آپ کو لیٹسٹ ٹیکنیکس آ جائیں گی سیننمز انٹینمز لیٹسٹ آپ کے پاس انفرمیشن کلیکٹ ہوتی جائے گی اور ایڈیمز آپ کے پاس مہاوراتی استعمال جس کو ہم کہتے ہیں وہ ساری کس ساری چیز آپ کے پاس کلیکٹ ہوتی جائیں گی آپ کو لیٹسٹ چیزوں کا پتہ چلتا جائے گا تو اس لیے آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں انگلیش اخبار پڑھنا بڑا ضروری ہے آپ لوگوں کا ڈسکرپٹیو کا جو پیپر ہوگا وہ اچھی طرح سے حل ہو جائے گا اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے بہت سی ویڈیوز میں پھر سے سن لیجئے آپ لوگوں نے انگلیش کا جو اخبار ہے اس کا ایڈیٹوریل پیج سامنے رکھ کے اوپر سے دیکھ کے آپ نے لکھنے ہیں مختلف ٹاپکس پورے ہفتے تک ان کو لکھتے رہو ایک دفعہ لکھو دو دفعہ لکھو تیسی دفعہ وہ آپ کے برین میں آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا اخبار سے نکل کے پریکٹس میک سامن پرفیکٹ آپ لوگوں نے مش کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے جتنی زیادہ مش کروگے آپ کامیاب ہوتے جاؤگے اس کے بعد جی آپ لوگوں نے اس کو لکھ لیا پورا ہفتہ مختلف ٹاپکس کو آپ لکھتے رہے بار بار لکھتے رہے نوٹس تیار کرتے رہے ساسا چیزیں کرنٹ افئر کرنٹ ایشوز تیار کرتے رہے اس سے بھی آپ کے کرنٹ افئر کرنٹ ایشوز تیار ہو دے رہے اگلے سنڈے کو پھر سیو اخبار رکھ لے لے انگلیش کی یعنی سنڈے کے سنڈے آپ لگوال ہو اس میں جتنے ایڈیٹوریل ہیں رویو آئے لے ہیں وہ سارے کے سارے کرو آپ کا ڈسکرپٹیو پلس ایم سی کیوز دونوں کا پیپر اچھی طرح سے حل ہوتا جاتا ہے آپ کے پاس انفرمیشن کلیکٹ ہوتی جاتی ہے آپ کی انگلیش گرامر کمپوزیشن کمپری اینچن ہر چیز کلیر ہوتی جاتی ہے آپ کی چیزیں کلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ نے یہ دو کام ضرور کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے ٹائم ٹیبل اور شیڈیول کے مطابق ہر چیز کو ٹائم دینا ہے انگلیش گرامر اینڈ کمپوزیشن کو آپ نے پڑھنا ہے اچھی طرح سے چیزوں کو دیکھنا ہے گر ڈسکریپٹیو ٹیسٹ میں اب اس کے بعد جی ڈسکریپٹیو پیپر میں آپ کا تیسرا موسٹ امپورٹنٹ جو پورشن ہے وہ ہوتا ہے اسی مطلقہ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں مثال کے طور پر اگر آپ ایف آئی اے میں جوب کر رہے ہو ایف آئی اے کی جوب کا پیپر دے رہے ہوتا ہے ایف آئی اے کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ہونی چاہیے پیٹ اس انفرمیشن کی بیس پہ کوئی ایک آدھ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے چیز ایسے ہو سکتا ہے کنسرننگ کمپریینشن ہو سکتی ہے کنسرننگ پیراگراف یا لیٹر یا کوئی اپلیکیشن ہو سکتی ہے تو اس لیے ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے اسی ڈپارٹمنٹ کے ریلیونٹ اے ایس ایف ہے تو اے ایس ایف کے بارے میں ہو سکتی ہے آئی ایس ای ہے تو آئی ایس ای کے بارے میں ہو سکتی ہے یعنی جس بھی جاب کے بارے میں آپ کا ڈسکریپٹیو کا پیپر ہے اسی کے بارے میں بھی آپ کی انفرمیشن پیٹ ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی اپنے چیزیں تیار کرنی ہیں اس کے ہیڈ کوارٹرز کے بارے میں پرسنیلٹیز کے بارے میں اس کے جاب ڈسکریپشن کے بارے میں اسی کے آپ کی اپنی ذات کے بارے میں پرسنیلٹی کے بارے میں پرسنیلٹی آپ کی گروم کیسے ہوگی آپ کے نالیج سے بتا چکا ہوں بہت سی ویڈیو میں آپ کی انفرمیشن سے آپ کے نالیج سے پلس آپ کی جو فیزیکل اپیرنس ہے آپ کا جو باڈی لینگویج ہے باڈی پوسچر ہے وہ بھی اس میں کردار ادا کرتا ہے آپ کی باڈی لینگویج بہت زبردست ہونی چاہیے لباس اچھا پہنے صاف ستھرا شکنے نہ ہو اس طرح شدہ ہو آپ نے شیو اچھی طرح سے کی ہو بال بنائ ہو بوٹ پالش ہو آپ کے آپ نے جو لباس روٹین میں کیری کرتے ہو وہی پہنا ہو یعنی آپ کا جو اپیرنس ہے باڈی لینگویج ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے جھوٹ نہیں بولنا جس سوال کا جواب آتا ہے اس کا جواب دینا ہے باقی کو سوری کہہ لینا ہے کہ سوری سار آئی ڈونڈ نو مجھے نہیں آتا آپ لوگوں نے سیمپلی آپ نے تکہ کبھی نہیں لگانا یہ یاد رکھی ہے میں بہت سی ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں اگر آپ کو وہ کہیں بھی تو آپ نے تکہ نہیں لگانا سوری سوری مجھے نہیں پتا سوری آپ نے سیمپلی یہی کہہ دینا ہے آپ کے پھر پھر انٹرویو کو پر میں بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے چہرے پال کی سمائل رکھیں پریشان نہ ہو ہیزیٹیشن فیل نہ کریں بی کانفیڈنٹ جس کا جواب نہیں آتا سیمپلی کہہ دے کہ سوری تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ